الحمدللہ رب العالمين نافرمانی وہ ہوتی ہے جب دین کے خلاف بادی دنیا بھی بات ہو لیکن لا تعاطر مخلوقاً بھی معصیت و خالق کسی بندے کی فرما برداری اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی کمپنی والوں نے میرے پیسے روکے ہوئے ہیں تو آپ حسب اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھ کے دعا کریں میاں بیوی ایک دوسرے سے دس سال سے کنارہ کیے ہوئے ہیں لاکھ بھی بات ہے کہ یا خامن طلاق دے رہی یا عورت جو ہے وہ کھلو کر کے طلاق حاصل کریں دس سال بیٹھی رہے یا بغیر خامن کے اگر شوحل میں دو طلاقیں دی ہیں تو اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں اگر پہلے کوئی گناہ تھا دنوں توبہ کریں لوگوں مسجد میں بارش کے لیے دعا کرواتے ہیں لوگوں سے پیسے لے کے حلوہ تقسیم کرتے ہیں یہ حلوہ تقسیم کرنا نجائز ہے مرغی کے پنجے اگر کھائیں تو جب مرغی حلال ہے تو اسے سب کچھ حلال ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے لیکن شوحل اگر اجازت نہ دیں تو پھر آپ نہ داخل ہوں جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ بیجات ہے چونکہ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ پڑھتے ہیں مسجد میں اگر معفض نات خانی ہو رہی ہو لیکن شرط یہ ہے کہ نات میں کوئی شرقیہ الفاظ نہ ہو لوگ اس نات خان کو پیسے دیں وہ بھی کوئی بات نہیں اگر کسی نے مال جو ہے نجائز طریقے سے کمایا لیکن اب سچی توبہ کر لی تو کوشش کریں کہ وہ مال جو ہے لہوٹا دے اصل مالکوں کو اصل کو نہ لہوٹا سکے تو خیرات کر دے بیوی اگر ساز کی نافرمانو اللہ اس کو ہدایت دے اس کو پیار سے سمجھائیں پیار سے قائل کریں میری بیوی پانچ سال سے مجھے چھوڑ کے چلی گئے انطلاق دے تو جان چھوڑے بس جب وہ آپ کے ساتھ رہنے ہی نہیں چاہتی تو بلا وجہ وہ گناہ کرے تو آپ کی ذمہیں دکھے جائیں اگر کوئی شخص شادی کر کے نہ بیوی کو ساتھ رکھتا ہے نہ طلاق دیتا ہے تو اس عورت کو حق ہے کہ وہ محکمے میں جا کے خلو لے لیں بلکل اگر آپ عالمہ ہیں تو آپ اپنے شوہر وہ مزدور ہے جو اس سے طلاق لینے کی کوشش نہ کریں اگر ایسی بات ہی اس سے نقابی قبول نہ کرتی کر لیا ہے تو وفاداری کرو خواب میں کوئی اللہ کی ذیارت کر سکتا ہے خواب میں تو ممکن ہے بارالٹائی پہننا بہتر نہیں ہے چونکہ یہ کافروں کے یہ تشابو ہے آرے بیند یا سید سے نکاح جائز ہے بلکل جائز ہے میرے خامن نے مجھے تین طلاقیں دی ہیں میں حاملہ ہوں تو تین طلاقیں ہو گئیں حمل کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی